سلام علیکم جی میں ہوں طائر صورت امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیس بہت قوم کو مبارک بات دی جارہی ہے کہ انکواری رپورٹ سامنے آگئی ہے شگر اور آٹا مافیا میں جن احباب نے قوم کے عربوں رپے کمائے تھے ان کو منزعام پر لائے گیا ہے ایک انکواری کمیشن رپورٹ جو تیہ ہونی تھی وہ سامنے آگئی ہے اور اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ حکومت کا یا تو حصہ ہے یا اس حکومت کو لانے کا وہ باعث بنے جیسے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو پیسوں کا فائدہ اس سکیڈل سے ہوا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب کے پرانے ساتھی ہیں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے ان کے فینان سے ان کے پیسے سے دھرنا بھی یہاں برپا کیا گیا اور جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو اس وقت پھر ان کے پیسے بھی ان کے تعلقات بھی اور ان کا جہاز بھی یہ سب ان کو عمران خان اور پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے کا باعث بنا اور دوسرا جو نام ہے وہ خسروب اختیار کے بھائی ہیں عمر شہر یار اب وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں اور بڑی اہم عدے پہ ہیں پھر اومنی گروپ ہے اومنی گروپ کی پلٹیکل جو ایک وہ ہے فنانشل بلکہ ایک باؤنڈ ہے وہ زرداری صاحب اور ان ان عباب سے ہے پھر شریف فیملی کا اس میں ذکر ہے بڑا نمائی اور شریف فیملی آہ یعنی نواز شریف صاحب کی کچھ اس میں شگر ملے کا نام لیا گیا ہے اور سلمان شہباز جو بیٹے ہیں شہباز شریف صاحب کے پھر اس کے بعد ہے چودری گروپ اور مونسلائی اب مونسلائی صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ان کا ان شگر ملوں سے جو مالی فائدہ جنہوں نے حاصل کیا ہے سکینڈل سے ان سے اس کے بورڈ میں نہ وہ مالکان میں ہیں نہ اس کے بورڈ میں ہیں اور اسی طرح کل شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا آہ حامد میر صاحب کو آہ کیپٹل ٹاک میں اور انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ڈائریکٹلی وہ اس آہ سکینڈل میں انوالو نہیں ہے کیونکہ ان کے بیٹے بالغ ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے اور دوسرا وہ توجیح یہ پیش کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اس آہ سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا اور اس سے پھر جن لوگوں کو فیصلہ ہوا کیونکہ ان کی شگر ملتی تو پھر انہیں بھی آہ جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے اب عمران خان صاحب کو مبارک باتیں تو دھی جا رہی ہیں آہ کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف آہ نعرہ لگایا تھا اور ان کے منشور میں یہ شامل تھا کہ وہ کرپشن سے آہ پاک ایک سوسائٹی اور آہ آہ اس طرح کی فضاء آہ مہیا کریں گے جس میں لیول پلے گراؤنڈ ملے گی آہ سب لوگوں کے اور کرپشن کو مائنس کیا جائے گا یا مینیمم کیا جائے گا ایسا آہ سسٹم تشکیل دیا جائے گا آہ تو یہ دو ڈھائی سال میں آہ دو سال تو ہو گئے ہیں اور آگے اب آہ بڑھ رہا ہے وقت تو دو سال میں یہ ایک پہلا آہ کیا کہتے ہیں انکواری رپورٹ ہے یا ایسا قدم ہے جس میں آہ تحریک انصاف کا ایجنڈا کسی حد تک جو ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے لیکن اب یہ رپورٹ ابھی صرف یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے نہ اس سے تو اس سے کسی کو ابھی سزا ملی ہے اور نہ ہی حکومت اور پاکستانی عوام کے عربوں رپے میں سے ایک پینی بھی واپس آیا ہے تو ابھی آہ ہنوز ڈلی دورست ہیں اور آہ ہنوز ڈلی والا بھی یہ معاملہ جو ہے یہ جو ڈلی جس کا ذکر ہم کا میں کر رہا ہوں کہ آہ کرپشن اور ان کو سزا دینا اور قوم کے پیسے آنے والی جو ڈلی ہے وہ دور ہے اور شاید آہ میں تو لگتا ہے کہ اس آہ دنیا میں بھی نہیں ہے کہیں مریخ پہ ہے کہیں آہ پلوٹو پہ ہے یا شاید سورج پہ ہی ہے جس پہ جاتے ہوئے پر بھی جلتے ہیں اور آہ پاؤں بھی جلتے ہیں خیر آہ مجھے آہ غالب کا وہ شعر بھی آدھار ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک تو یہ ابھی انتظار ہے ہے کہ قوم کا پیسہ بھی واپس آئے اور سزا جو قصور باہر ہے ان کو سزا بھی ملے اب دیکھئے کہ اس میں اس کرپشن میں یہ جو چینی کا یعنی خود ہی ایک کرائسز اور بہران کریئٹ گیا گیا یہاں چینی اور اس کے بعد اس کو باہر وہ کر دیا گیا ایکسپورٹ کر دیا گیا اور جب یہاں چینی کا بہران پیدا ہو گیا تو مہنگے داموں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا یعنی واہ 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 یہ دیکھئے کہ آہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں کہ یعنی پہلے چینی کا بہران پیدا کیا جاتا ہے پھر اس بہران تو اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں پھر اس بہران کو کم کرنے کے لیے پھر پیسے کمائے جاتے ہیں یعنی پیسہ آہ جانے میں بھی پیسہ ہے اور آنے میں بھی جیسے کلاسیکل موسیقی میں ہوتا ہے اور وہ ہی جس میں آہ سارے کامہ پادا نہیں سا جاتے ہوئے اور سانی داپا آہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے یعنی دونوں طرف سے آہ پیسہ آنا ہے ان کو اور اب دیکھئے کہ اس میں گورنمنٹ کے ادارے جو انوالو ہیں یہ جانگیر درین صاحب خسرو بختیار کے بھائی عمر شہریار اومنی گروپ اور شریف فیملی اور مونس گروپ آہ مونسلائی آہ جیسا کہ آہ یہ دام لیا گیا ہے اس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان میں ہیں آہ اسٹریٹ بینک کا بھی آہ وہ آہ کھاتا ہے شوگر آہ ایڈوائزری آہ جو بورڈ ہے اس کی بھی ملی بغت ہے کہ اس کی آہ یہ آہ وہ سمری پہ اور اس کی آہ اس کی منظوری سے یہ کام ہوتا ہے پھر ایف بی آر اس میں انوالو ہے اور پھر سی ای سی ای اس سی سی پی اس سی سی پی بین سیکیورٹی ایکس ایکسچین کمیشن آف پاکستان اس ادارے کا کیا کام ہے کہ ایسا کارپوریٹس پیدا کرنا ایسا ایک ادارہ کرنا کہ جو دنیا میں اور پاکستان پاکستان میں اس کو آہ کاروبار جو ہیں وہ ملٹی جو کاروبار ہے اس میں آسانیہ پیدا کرے گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے لیکن یہ اپنے منڈیٹ کے خلاف جو ہے ہر ادارہ یہاں دیکھئے کام کرتا دکھائی دے رہا اور پھر اس میں وفاقی اور سبائی ادارے بھی شامل ہیں ان آہ اس کرپشن میں اور شوگر ملو نے یہ بھی کہا گیا کہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب بھی بادشاہ آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں آہ اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی اور سبائی ادارے جہاں شامل ہیں وہاں ان شوگر ملو نے عربوں روپے کا ٹیکس جو ہے وہ بھی بچایا ہے یعنی وہ بھی کھایا وہ اس طرح سے بھی قومی خزانے کو نقصان اور دوسری طرح سے بھی قومی قومی خزانے کو نقصان اب شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ ایف بی آر کو آہ یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ ان آہ شوگر ملو سے یہ ٹیکس جو انہوں نے چورایا ہے بچایا ہے وہ ان سے واپس لیا جائے اب دیکھئے کہ یہ تو وہی ہے نا بلی کے خواب میں شچڑوں والی بات ہے کہ جو پہلے بہیمانی کر رہے ہے اب اسی ادارے کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس ان سے ذرا وصول کیجئے تو یہ بھی اب اس کے آہ سوا چارہ بھی کوئی نہیں آئین اور قانون کے مذابک اسی ادارے کی آہ یہ بنتی ہے آہ ڈومین ہے کہ ٹیکس ان شوگر ملو سے جو ہے وصول کیا جائے آہ خیر کوئی ہوا ٹیکس واپس وصول کرنا ایسے ہی ہے جیسے آہ کوئی جوانی جو ہے وہ واپس آہ لانا مشکل ہوتا ہے اسی طرح آہ کسی انڈویجول سے انڈویجول سے تو خیر ٹیکس وغیرہ یہ لے ہی لیتے ہیں اور ان سے ہی لیتے ہیں باقی تو ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے کارپوریڈز اور اس طرح کے یہ جو شیگر مل مافیاز ہیں یہ تو ٹیکس کھا ہی رہے ہوتے ہیں اب یہ سارا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا فلان کر دیا وعدہ پورا کر دیا تو وعدہ تو ابھی دیکھئے آپ کو یاد ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا بالکل وہ زیرو پرسنٹ ریزلٹ ہے پھر پچاس لاکھ گھروں کی بات کی گئی تھی اور وہ بھی جو گھر ور شروع ہوئے ہیں اسلام آس پاس میں ان میں بھی کرپشن کے ایکو جو ہے وہ آ رہی ہے اور پھر اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں اور اس حکومت کا نعرہ تو ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے کرپشن کا نعرہ لگایا جائے اور ان کو لمعہ رگڑا لگایا جائے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کے لیے ایسا ماحول کیوں پیدا کر رہے ہیں کون سے وہ عوامل ہے جس کے پیش نظر یہ کاف لیگ کاف لیگ پنجاب میں بھی امپورٹنڈ ہے اس حکومت کے لیے اور سینٹر میں بھی امپورٹنڈ ہے تو یہ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ان کو جھٹکیں جھٹکیں گے بھی نہیں اور سینے سے بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ جو ہے نیازی ڈاکٹرن ہے نیازی ڈاکٹرن یہ ہے اس کو سادہ لفظوں میں کہ اپنے کام کرنے والے اور اپنے جو مہرمان ہیں آپ کامے کہلیں کمی کہلیں یا ورکر کہلیں یا دوسرے مطلب حلیف کہلیں سیاسی حلیف کہلیں ان کو تو نہ تو آپ نے ان کی حوصلہ فضائی کرنی ہے کیونکہ اس ڈر سے اس خیال سے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور وہ والی کفیت نہ ہو جائے کہ ہم چوڑے بدار سوڑے تو یہاں تو یہ بھی ہے نا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی اگر آپ حوصلہ فضائی کریں کسی کو شاہ باشی دیں تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ اپنا کام امپروو کرنے کی بجائے وہ کام خراب کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نیازی ڈاکٹرن کے تحت جو ہے چودری برادران کو تھوڑا تھوڑا پیار اور تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی تھپڑے چپیڑے جو ہے تاکہ ان کا وہ ایک اس میں نہ آئیں وہ جو ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو بڑے پھنے ہاں ہماری وجہ سے یہ ساری حکومت قائم ہے اور یہ ان کی بادشاہدہت اور حکمرانی کو سارا جو ہے وہ سرخ روح ہیں تو وہ نیازی ڈاکٹرن کے تحت ان کو جو ہے وہ تھوڑا اس میں کینڈے میں رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف شباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے اور چودری برادران میں برف پگل رہی ہے اور قومی مفاد کے لیے سیاست کے جو ہیں رستے بند نہیں کرنے کرنے ہوتے اور کھلے ہیں رستے اور وہ ہمارے پہلے سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن اندر کی اور پچھلے اندر کی خبر یہ ہے کہ صرف شباز شریف صاحب یہی کہہ سکیں گے اس سے زیادہ آگے نہ چودری جائیں گے نہ ہی جو ہے شباز شریف آگے جائیں گے اور شباز شریف صاحب سے ہر دفعہ ان کو بلا کے دکھا کہا کچھ جاتا ہے دکھایا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے اب بھی شباز شریف صاحب جو ہیں خطرے میں ہے اور نیب کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے اور ان کو کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں کبھی ان سے جو ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے پھر پورا نہیں کیا جاتا تو اگر آنے والے دلوں میں جب تک کرونا فیکٹر ہے سیاست اسی طرح جو ہے وہ کھایا پیا اکیا گلاس توڑے بارہ نے اسی طرح سیاست جو ہے آگے جلے گی اور بہت کوئی بہت بڑی تبدیلی نمائی نہیں ہوگی اور یہ جو آپ ہمیں اور آپ کو ایک نیا لالی پاپ دیا گیا ہے کہ جی امانداری اور یہ انقلاب برپا کر دیا اور پاکستان کے بہتر سال میں پہلی دفعہ جو ہے کرپشن اپنوں کے خلاف جو ہے وہ قدم لیا گیا اور جمہوریت اور دیکھئے کہ کتنی بڑی اپنوں کے خلاف کون ایکشن لیتا ہے جی تو ابھی تو یہی ہے اور اس میں نہ کوئی بہت بڑا امارکہ نہیں ہے جی تو ابھی رپورٹ ہی آئی ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس کی گرفتاری ہوتی ہے اور عوام کا اور جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ واپس کپتان لاتے ہیں یا نہیں یا پھر وہی کہانی جو فیس نے کہا تھا کہ نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک شکریہ